ڈیلی بمبئی ایکسپریس وے اپ ڈیٹ فرم ڈی این ڈی شاہن بھاگ بٹلا ہاؤس زاکر نگڑ کتنا ہوا ہے ڈی این ڈی پر کام اور ایک وائرل آڈیو جو علاقے کے لوگ بہت شیئر کر رہے ہیں جانے پورا معاملہ اور گروپ کے سارے لوگ خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دین دنیا کے لحاظ سے بہتر رکھے آمین ایک ضروری انفرمیشن اور ضروری بات یہ کہنی ہے کہ زاکر نگڑ کی بیک سائٹ سے وہ جو ہائیوے نکل رہا ہے جو روڈ بن رہی ہے بلکہ وہ اس کا مین کام تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے پیلرز کا اس کے اوپر سلیپس رکھنے کا وہاں سے اس علاقے کے لوگوں کی یہ امید تھی کہ ایک سائٹ روڈ نکالی جائے گی جو کہ مہرانی بیک تک ادھر نکل جائے گی ادھر اکلا ہے تک نکل جائے گی لوگوں کو بڑی امیدیں تھی لیکن ابھی تک جو انفرمیشن ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ غلط بھی ہو یہ سننے میں اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ادھر ڈی 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 والے یا ایم سی ڈی والے ایک پانی کی لائن کو پیلرز پر اٹھا کے لے جا رہے ہیں جس سے کہ سائٹ روڈ کے چانسز ختم ہو جائیں گے دوسری خبر یہ سننے میں آئی کہ مانت اللہ صاحب نے ادھر سائٹ روڈ کا انفرشن کیا تھا لیکن ڈی ڈی والے نے اس کو روک دیا اب اگر یہ سائٹ روڈ نہ نکلی تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ٹنگا رہے گا حالانکہ سائٹ روڈ نکل جائے تو اس سے زاکر نگر بٹل ہاؤس کے لوگوں کو کچھ فائدہ تو ہو گئی لیکن نیو فرینس کالونی بھرت نگر تیمور نگر ان سب کے لوگوں کو بھی آرام ملے گا کیونکہ جو ٹریفک مین روڈ سے جاتا ہے وہ سب ان کے کالونی کے بیٹ میں سے جاتا ہے اس صورت میں یہ ٹریفک تقریباً آدھا رہ جائے گا اور آدھا ٹریفک پیچھے کی طرف سے نکل جایا کرے گا ایک سولیشن اس کا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ علاقے کے لوگ علاقے کے نیتہ لوگ بغیر پارٹی کے ڈیفرینسز کے سب اکٹھا ہو کے اس علاقے کے ایم پی کے پاس گوتن گمبیر صاحب کے پاس چلیں اس میں سنجیدہ قسم کے لوگ بھی ہوں جو مناسب طور سے بات کر سکے ہیں گوتن گمبیر جی سے بات کی جائے وہ بی جے پی کے ایم پی ہیں اس علاقے کے ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا جائے وہ شریف آدمی ہے معقول آدمی ہے اور ہم لوگ جب بات رکھیں گے تو وہ بات امید ہے کہ سنیں گے اور کیونکہ وہ بی جے پی کے ایم پی ہیں اور ڈی ڈی اور ایم سی ڈی بی جے پی کے اندر میں ہیں دہت زکتہ ہے کہ ان کی وجہ سے یہ کام ہو جائے لیکن اس کام کو بہت ارجنٹلی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ادھر پائپ لائن کو کولم پر ڈالنے کا کام شروع ہو چکا ہے یہ میسج سب میں پھیلائیے خاص طور سے نیتاؤں کو چاہے آپ پارٹی کو ہو چاہے کانگریس کے ہو چاہے بی جے پی کے لوگ ہو کیونکہ ایم پی جب سلیکٹ ہو گیا تو تو اب علاقے کے سارے لوگوں کا ایم پی ہے ہی ایم ایل اے ہے اس بات کی حمیت کو سمجھا جائے اور اس بات کو فورورڈ کیا جائے شیئر کیا جائے لوگوں میں پھیلائیا جائے اور چلا بھی جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الگ الگ گروپ بنا کے لوگ چلیں یا یہ بہتر رہے گا کہ علاقے کے نیتا لوگ جو آپ پارٹی کے ہیں کانگریس کے ہیں یا اویسی صاحب کی پارٹی کے ہیں سب میں چل کے چلیں اور اس بات کو رکھا جائے خدا آپیز سب میں چلیں